اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ تو فرینڈز آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنی سمارٹ فون کی انڈرویڈ سمارٹ فون کی ہینڈ فریز کے بارے میں تو ان کی رپیرنگ بھی کریں گے تو ان کے فالس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور فولی گائیڈ کروں گا ان کو رپیر کرنے کے بارے میں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور باسانی ملتا رہے تو فرینڈز ویڈیو کو کمپلیٹ اور ہنڈ تک دیکھئے گا اس کی اکمت کیجئے گا تو تاکہ آپ کے نالج میں اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو سمجھ آسکے اور اس کی ڈیٹیل آپ کہیں پہ کوئی بھی پوائنٹ میس آؤٹ نہ کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میرے پاس یہاں پہ ایک ہینڈ فری ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے آلرہیڈی رپیئر کیا ہوا ہے لیکن یہ پھر سے خراب ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی ان میں جو پرابلم آتی ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر آتی ہے اس کی وائر جو ہے یہاں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے بریک ہو جاتی ہے ان کے اندر یہ فور پول کی ہینڈ فری ہے اس کو فور پول کہتے ہیں ون، ٹو، تھری، فور فور سٹیپ ہوتے ہیں اس میں یہ فور پول کی ہے تو یہ خراب ہو چکی ہے تو ہینڈ فری کسی بھی ٹائپ کیو آپ کی اس کا رپیرنگ کا اور سمپل سا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھری پول کی ہے اس میں تین سٹیپ بنے ہوتے ہیں تو اس میں مائک استعمال نہیں ہوتا یہ مائک کے بغیر ہوتی ہے اور فور پول والی مائک کے ساتھ ہوتی ہے اس میں مائک ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی دو ٹائپ کی ہینڈ فری میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ بوفر والی ہے برڈز والی ہینڈ فری ہیں اور یہ سیمپل جو ہیں آئی فون کے ڈیزائن میں ٹھیک ہے تو ہینڈ فری بے شک وہ کسی بھی ٹائپ کی ہو کسی قسم کی بھی ہو تو اس کا رپیرنگ کا پروسیس سیم ہی رہتا ہے تو میں ان دونوں کو آپ کو رپیر کر کے دکھاؤں گا اور ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ یہ جو ایریا ہوتا ہے ان کا یہ بریک ہو چکا ہوتا ہے تو اس ایریا میں سے ہم اس کو ایک انچ کے قریب چھوڑ کر کٹ کر دیں گے تاکہ ہماری ڈیمج والا پوائنٹ جو ہے اس میں نکل جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ جو دوسری ہینڈ فری ہے اس میں بھی ہم ایک انچ کا ایریا چھوڑ کر اس کو کٹ کر دیں گے تو فرینڈ اس کے بعد یہ جو اس کے اندر 3.5 mm کا جیک موجود ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کسی بھی کٹر وغیرہ کی مدد سے اس کو اوپر کی اس کی جو پرت ہے لگی ہوئی ہے یہ اس کو پلاسٹک وغیرہ کو کٹ کر کے بریک کر کے اس کو ہم نکال لیں گے اس میں سے الگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈ اس کو ہم نے الگ کر لیا ہے تو اس کے بعد اسی طرح سے یہ جو دوسری ہینڈ فری ہے پاس 3 پول کی اس کے بھی یہ پلاسٹک والے ایریے کو ہم کٹ کر کے اس میں سے نکال لیں گے جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے تو اس کے بعد اس کے ہم پوائنٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ان کے یہ سٹیپ کون سا سٹیپ جو ہے کہاں پہ کون سی وائر کہاں پہ استعمال ہوگی تو فرینڈ اس کے بعد ہم اپنی پوائنٹس کی فور پول اور تھری پول ہینڈ فری کے انسٹالیشن کے بارے میں اس کے پوائنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم کنٹینیوٹی کے اوپر ہم نے ملٹی میٹر کو سیٹ کر دیے تو اس کے پہلے تو فرسٹ پوائنٹ کی بات کریں گے تو فرسٹ پوائنٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ فرسٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ رہا ٹھیک ہے یہ اس کا فرسٹ پوائنٹ اور یہ انڈرویڈ سمارٹ فون کے لیے یہ پوائنٹ جو ہے پوزٹیو مایک کا رہے گا اور اگر نوکیا وغیرہ کے سیل فون کے اوپر آپ بات کریں تو جو سیمپل سیل فون ہے یا کی پیڈ والے تو ان کے لیے یہ پوائنٹ جو ہے یہ گراؤنڈ کا پوائنٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ فرسٹ والا اور اس کے بعد اگر سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس کے بعد ہمارا سمارٹ فون کے لیے گراؤنڈ پوائنٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ دوسرے والا پوائنٹ جو ہے یہ گراؤنڈ پوائنٹ ہے سمارٹ فون انڈرویڈ کے لیے اور کی پیڈ والے کے لیے یہ والا پوائنٹ مایک کا پوزٹیو پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم تیسرے سٹیپ کے اوپر سولڈ کر سکتے ہیں یہ تیسرے والا سپیکر کا ایک پوائنٹ ہے اور جو لاسٹ فورت پوائنٹ ہے یہ سب سے اینڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنٹینیوٹی یہ ہمارے سپیکر کے لیفٹ رائٹ میں سے ایک پوائنٹ تو یہ یہ دو والے جو پوائنٹ ہیں یہ سپیکر کے ہیں اس کے بعد سمارٹ فون کے لیے یہ والا مائک کا نیگٹیو اور یہاں پہ مائک کا پوزٹیو ٹھیک ہے تو اسی ٹائپ سے یہ جو تھری پول کی ہے اس کا فرس پوائنٹ جو ہے یہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ گراؤنڈ پوائنٹ یہ آپ سمارٹ فون یا کسی بھی سیل فون کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو یہ گراؤنڈ پوائنٹ ہی رہے گا فرسٹ پوائنٹ جو ہے اور اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ یہاں پہ آپ اس کی کنٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ پہ اور یہ جو لاسٹ کا تھرڈ پوائنٹ ہے یہ سب سے لاسٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ انسٹالیشن اسی پروسیجر کو ہم نے مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے وائرز کو سولڈ کرنا ہے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم فور پول والی کی مائک والی ہینڈ فری کی انسٹالیشن کر لیتے ہیں اس کی سولڈنگ کر لیتے ہیں تو اس کو آپ نے اپنے سولڈرنگ آئرن سے اس پلاسٹک کے ایرے کے اوپر ربٹ والے ایرے کے اوپر ہیٹ دینا ہے اس کے کو کھینچ دینا ہے تو یہ آسانی سے اتر جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں سے وائرز جو ہیں آؤٹ نکل آئیں گی تو یہاں پہ فور وائر ہیں ان میں سے جو گولڈن کلر کی ہے وہ آپ کے لیے یہ گراؤنڈ پوائنٹ ہے ہماری ہینڈ فری کے 3.5 ایم ایم جیک کے لیے اور جو اور جو ریڈ کلر میں وہ مائک کا پوزٹیو ہے اور بلو اور گرین کلر جو ہے سپیکر کے دو پوائنٹ ہوں گے تو فرینڈز انہیں وائرز کے اوپر لیمینیشن وائر ہوتی ہیں یہ تو ان کے اوپر سے سولڈرنگ جو ہے یہ اتارنی پڑے گی ان کے اوپر سے جو پینٹ ہے ان کا تو ہمیں سولڈر کی مدد سے یہاں سے اتارنا ہوگا ہم اس کو ہیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ سولڈرنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر سولڈ رکھ چکا ہے تو اس کا پینٹ اتر چکا ہے تو اسی ٹائپ سے ہم نے یہ چاروں پوائنٹ کے اوپر سولڈرنگ کر لینی ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر سولڈ ہم نے ان کے وائرز کے سیروں کو سولڈ کر لیے تو اس کے بعد ہم فور پول والی پین کو استعمال کریں گے فرینڈز سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر مائک کا پوزٹیو کا جو پوائنٹ ہے فرسٹ پوائنٹ کے اوپر اس کو سولڈ کریں گے تو فرینڈز مائک کے جو پوزٹیو پوائنٹ تھا وہ ریڈ کلر کی وائر تھی اور جو یہاں پہ گراؤنڈ کے لیے پوائنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ گولڈن کلر کی وائر ہے اور اس کے بعد بلو اینڈ گرین کلر کی جو دو وائرز ہوں گی وہ ہمارے سپیکر کے پوائنٹ ہوں گے ان کو ہم پلاسٹ والے دو کے اوپر سولڈ کر دیں گے کہیں پہ بھی لیفٹ رائٹ یہ کہیں پہ بھی سولڈ ہو جائیں گے سپیکر کے دونوں پوائنٹ تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو سولڈ کر لیے فرنڈز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہینڈ فری کے کسی ایک سپیکر سے وائس آتی ہے کسی ایک سے نہیں اور کئی بار مائک آف ہو جاتا ہے مائک کام نہیں کر رہا ہوتا اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سپیکر میں سے وائس آتی ہے لیکن صرف میوزک کی صرف میوزک آ رہا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا سلیوشن ایک ہی ہے یہی جو آپ کو میں نے بتایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کنیکشن ہم نے کس ٹائپ سے کیے ہیں تو یہاں پہ ہم دوسری والی ہینڈ فری کی سولڈرنگ جو ہے کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم تھری پول والے جیک کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس ہینڈ فری کی وائر کو بھی ہم سولڈرنگ آئرن کی مدد سے پلاسٹک والے ایریے پہ ہیٹ دیں گے اور اس پلاسٹک کو کھینچ کر اتار دیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو فور وائرز جو ہیں ملیں گی دیکھنے کو تو ان میں سے آپ نے ایک ایک وائرز جو ہے الگ کر لینا ہے جو کہ ہمارے سپیکر کا ایک پوائنٹ ہوگا اور ایک ایک وائر کو آپ نے کومن بنا دینا ہے جوائنٹ کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایک وائرز جو ہے ان کی الگ کر لی ہے اور ایک ایک وائر کو دونوں سائیڈ کی ان کو ہم کومن بنا دیں گے جوائنٹ کر دیں گے تو جو پوائنٹ ہم نے کومن کیا ہے وہ ہمارا گراؤنڈ کا پوائنٹ ہوگا اس کے اوپر بھی لیمینیشن ہوتی ہے تو ہم سولڈرنگ کرتے ہوئے اس کے اوپر سے لیمینیشن کو اتار لیں گے تو اس کے بعد جو ہم نے کومن بنائے تھے دو وائرز کو جوائنٹ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہم گراؤنڈ کے اوپر سولڈ کر دیں گے اس کے بعد فرینڈز باقی دو وائرز جو دو پوائنٹ بچتے ہیں ان کے اوپر ہم سولڈ کر دیں گے اور یہ دونوں پوائنٹ ہم کہیں پہ بھی سولڈ کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ میں سے تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس میں سے جی تو فرینڈز ہماری یہ سولڈرنگ جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو فرینڈز اس کے بعد ان دونوں ہینڈ فریز کے جیک کو سکیور کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وائرز بریک ہونے سے بچانے کے لیے ہم یہاں پہ میجک کا استعمال کر رہے ہیں یہ 20 سے 30 روپے میں میجک ٹیوبز مل جاتی ہیں تو ان دونوں ٹیوبز کو برابر مقدار میں مکس کرنے سے یہ کمپونڈ جو ہے ہمارا تیار ہوگا جو ہم ہینڈ فریز کے اوپر لگائیں گے جی تو فرینڈز یہ کمپونڈ جو ہے تیار ہو چکا ہے ان کو ہم اپنے ہینڈ فریز کی جیک کے اوپر ائر فون کے جیک کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز تو میجک لگا دینے کے بعد ہم 5 سے 7 منٹ اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے تو ان کو ہم نے L شیپ میں اس لیے لے کر آئے ہیں ہم کہ یہ جو سیدھی ہینڈ فریز ہوتی ہے ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں سے وائر جا ڈیمج ہونے کا کیونکہ یہ وائر اکثر یہاں سے بینڈ ہو جاتی ہے جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو L شیپ میں دینے کا مقصد اس کے استعمال کے دوران میں بینڈ ہونے کے چانسز کم رہیں گے اور یہ کم چانس ہوں گے اس کے دوبارہ سے ڈیمج ہونے کے تو اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہینڈ فری بلکل پرفیکٹ ورک کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم دوسری ہینڈ فری کو بھی چیک کر لیتے ہیں ائر فون کو تو فرینڈز یہ بھی سکسیس فولی ورک کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ان کا ساؤنڈ اے سنما دیتا ہوں مائک کے پاس لاتا ہوں ان کو جی تو فرینڈز آپ نے ان کا ساؤنڈ چیک کیا ہوگا تو یہاں سے یہ مائک والا بھی سکشن بلکل پرفیکٹ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پرفیکٹلی یہ والا سکشن بھی ورک کر رہا ہے مائک کا ایریا بھی تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی یہ سیمپل سی ویڈیو اور اپنے ائر فون ہیڈ فونز ہینڈ فری وغیرہ کو رپیر کرنے کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی ائر فون ہینڈ فری کوئی بھی ہیڈ فون وغیرہ اب ویسٹ نہیں جائیں گے اور خراب نہیں ہوں گے اگر خراب ہوں گے بھی تو آپ ان کو ایزیلی رپیر کر پائیں گے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی یوزفل رہی ہوگی اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ